موسیقی موسیقی اور کھیل کھیل میں اپنی جان دے دیتے ہیں کوئی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئے کسی بے تکے سے کھیل کو کھیلتے ہوئے چھت سے کود پڑتا ہے تو کوئی دل کے ٹوٹنے پر موت کو گلے لگا لیتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے نہ تو انہیں اپنے پریوار کا خیال آتا ہے اور نہ ہی اپنے بے قصور ماں باپ کا پندرہ سے انتیس سال کے یواؤں دوارہ خودخوشی کرنے کے معاملے میں ہمارا دیش دنیا کے اگرم دیشوں میں سے ایک ہے اور انسی آر بی کے دوہزار پندرہ کے آکڑوں کے انسار بھارت میں ہر گھنٹے میں ایک ودیارتی یا ایک یواؤں آتمتیا کرتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آکڑا کتنا بھیانک ہے لیکن وہ کیسے اس جال میں فس جاتے ہیں وہ کون سی پرستیتیاں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جیون سے بھرپور ان یواؤں کو آتمتیا جیسا کائرانا قدم اٹھانے پر مچپور کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کا ایک کیس موسیقی 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 مولتے ہو کہ کس kier رہے ہیں میڈم گر جاؤ گی موسیقی موسیقی دیویا 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 میری بیٹی دیویا مجھے میری بیٹی دیویا مجھے جانے دو دیویا 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 کسی ہوئے سب سب یہ سب ہونے سے پہلے ایک میڈم میرے پاس آئی تو دیویا میڈم کا انہیں گھر کا نمبر بتایا اور مجھے بولا کہ انہیں گھر کا راستہ بتائی تو میں نے بتا دیا سب پھر سب تھوڑی دیر بعد دیکھا میں نے سب چھت کی بونٹری پر کھنی تھی وہ میڈم تو ہم نے انہیں روکنے کی کافی کوسیب کی پھر سب ہم لوگ کی بات ہی نہیں سنی اور پھر چھت سے کود گئی سب یہ جو دوسری میڈم یہاں گدے بھی گری تھی اسے یہاں پہلے کبھی دیکھا ہے نای صاحب ہوں کو آج پہلی بار دیکھا ہم نے تو سپنے میں بھی کبھی خیال نہیں کہ دیویا کچھ ایسا کر سکتی ہے ہماری جانکاری میں تو کوئی پریشانی تھی نہیں دیویا پھر بھی کیوں اس نے دیویا کے ساتھ جو دوسری لڑکی جسے سوسائن کرنے ہی کوشش کی وہ پارتا ہے ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دے گا سارے دیویا 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 چھوڑا میری بچی کو نای مولے جانے تو دیویا 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 ایسا ہوا ہی نہیں سکتا کہ وہ لڑکی دیویا کے ہاں پہلی بار آئی ہوگی پھر رہا ہوں تو پھر آپ دver ہے دیگل نہیں سکتے اس کترین مرے تھا؟ موسیقی 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 ہلو what چلو وہ لڑکی گائے پر گئی اس لڑکی پر نظر رکھنا تمہاری ڈیوٹی تھی پھر اچھانا گائب کسے ہوگئی اس لڑکی کے خورس آنے کے باز میں آپ کو فون کرنہ ہی والا تھا لیکن آئیسیو کے پاس زیمل لگا ہوا تھا اس لیے میں ریسیپسن کے پاس آیا اچانک ایک نرس آئی اور اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنے دونے یہاں پر سیسیٹی بھی ہے یہ لڑکی تو یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے ہوا مکانلو دکھیا اتنی لاپر بھائی اے پیسٹا یہ لو کون ہے سر یہ پیشنٹ ہے صبح آئے تھے ٹریٹمنٹ کے لئے میں نے خود نے اٹین کیا یہاں ہاں 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 اور کسی بھی حال میں اس لڑکی کو ڈھونڈا ہوگا نیپا کچھ سبا کے ہر اخبار میں اس لڑکی تصویر ہونی چاہیا ہاں 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 لیکن لگ بگ ہر روز اس نمبر سے بات رویا گرتی تھی اور سب سے ایمپورڈنٹ بات یہ ہے کہ سوسائیڈ کرنے سے پہلے آخری بار اس نے اسی نمبر سے بات کی ماتا گیا کس کا نمبر ہے جی سر کسی لاتیگا پرمار کے نام پہ ریجسٹرد ہے میں نے اس نمبر پہ فون بھی کیا لیکن کوئی ریپلائیں نہیں گا لاتیگا پرمار وہ سکتا یہ ہی وہ دوسری لڑکیوں جسے دیبیا کے ساتھ مل کے سوسائی کرنے کی کوشش کی تھی چلو چل کے بات کر دیں سر دیبیا ساتھا منام کی لڑکی کو جانتیا میں ایکسی دیبیا ساتھا منام کی لڑکی کو دیں جانتی نینے دو دبل زیرو دو نین سکس فائیسی آپ کا نمبر ہے ہاں وہ نمبر تو میرا ہے پھر میرا بیٹا یوز کرتا ہے لیکن آپ لوگ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں بلائیں اپنے بیٹے کو پتہ جل جگہ کیا بات ہے اکشا نا سر فیڈس بک پہ دوستی گیتی ہمارا کاسی دوستی کیسی دوستی کیسول یا کلوز کیسول سر ایسی کی بار ملا امیس صرف کشر ع Two normal سرا شخص 眼 اس نے کیا گیا ہے جس دیویس آٹم کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے سوسائیڈ کا لیا سوسائیڈ سے پہلے جو اس نے آخری پون کیا تھا وہ آپ کے پیٹے کو کیا تھا اپنی بلڈنگ کی چھت سے کھوٹ کر اپنی جان دے چکی دیویس آٹم اکشت کی دوست تھی پولیس جانتی تھی کہ اکشت اپنی اور دیویس آٹم کی دوستی کو لے کر ان سے جھوٹ بول رہا تھا لیکن جو بات وہ نہیں جانتی تھی وہ یہ کہ یہ لڑکا اکشت خود اپنی جان دینے کی ایک ناکام کوشش کر چکا تھا یہ دیویہ کے کال ریکارڈز جس کے مطابق تم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی اب تم سچ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا یا ہم اپنے طریقے سے گلو آئے نہیں سر وہاں پہ ممی کری تھی اس لئے میں نے جھوٹ کا یہ سچ ہے کہ ہمارے باتیں ہوتی تھی سر لیکن آئی سور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے سوسائیڈ کیا میں تمہیں سچ بتا تھا سر سچ بولنے کا ایک اور محقا دے رہا ہوں تمہیں سوسائیڈ کرنے سے پہلے دیویہ نے تمہیں فون کیا تھا کیا بات چیتی تھی تم دون کے بیچ کچھ نہیں سر ایکچولی دیویہ کا فون ارلی مورننگ آیا تھا میں نے فون اٹھا لیکن آواز نہیں آیا اس لئے میں نے کار دیا میں نے سوچا کہ بعد میں اسے فون کرو جوں تمہارا فون ہم نے چیک کیا کال اسری ڈیلیٹیڈ میسیج ڈیلیٹیڈ سوچل میڈیا ایکاؤنٹ سب ڈیلیٹیڈ اگر تمہیں کچھ نہیں کیا تھا تو پھر ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت کیا پڑی سر مجھے فون میں کچھ رکھنا پسند نہیں ہے اس لئے تو کیا اکشت ہی وہ وجہ تھی جس کے کارن دیویہ نے اپنی جان لی تھی اور اس بات کا اپراد بود وہ وجہ تھی جس کے کارن اکشت اپنی جان دینے کے لیے چھت کی مندیر تک پہنچ گیا تھا تو کیا یہ کچھی عمر میں ہوئے پریم سنبند کا ماملہ تھا یا پھر بات کچھ اور تھی سچائی چاہے جو بھی ہو لیکن اتنا تو تیہ تھا کہ ایسا کچھ ضرور تھا جسے اکشت پولس سے چھپا رہا تھا لیکن کیا اور کیوں سر اتنا تو کلیر ایک ہی اکشت جھوٹ بول رہا ہے دیویا کی فرنڈ نے جس لڑکے کے بارے میں بولا تھا جو دیویا کو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ ملا تھا وہ سکتا ہے کہ اکشت وہی لڑکا ہو لیکن اس بات کم پروو نہیں گر سکتے کیونکہ دیویا کی فرنڈ نے اس لڑکے کو کبھی دیکھا نہیں تھا دیویا کا فون اور لیکٹ اپنگوہ جی سر اس اکشت کا کہنا ہے کہ وہ دیویا سے سوشل میڈیا سائٹ پہ ملا تھا پر یہاں تو اس کے فرنڈ لیس پہ ہے ہی نہیں ہو ناکر چیٹ یا میسیجز موجود ہیں اس کا مطلع بھی یہ اکشت ہم سے جھوٹ بولیا ہے جہا دیویا نے سوزائی کرنے سے پہلے اکشت سے ریلیٹی ساری انفرمیشن ڈیلیٹ کرتی ہے تو دیویا کے فونے بھی اکشت کے ساتھ کے کسی بی درہ کے کوئی بھیconverزیشن نہیں ملے اکشت سے ریلیٹید اور انفرمیشن ہی ملے وہ دیویا سے کب ملا کہا ملا کسے ملا ان دونوں کے آپ سے سنمند کتنے گہرے تھے سب کو چھوڑا ہم سور ان دونوں کو بی ضرور کچھ ایسا گھٹا ہے جو اس ماملے کی وجہ ہو سکتا ہے جی سر ہم پتہ در دلتے ہیں سر راباکر وہ دوسری اڈکی کے بارے میں بھی پتہ کرو ہو سکتا وہ بھی اکشت سے کنکتے گا ایک کام کرو تم دونوں اکشت کے کالوج میں جا کے پاتشیت کرو اور میں دبیا کے پیرینٹ سے ملکے اکشت کے بارے میں پوچھتا ہوں اکشت is a very good boy وہ تو ہو ہی نہیں سکتا دو سال سے وہ اس کالوج میں ہے آپ نے ان دونوں میں سے کبھی کسی کو دیکھا ہے کبھی اکشت کے ساتھ یا کبھی کالوج میں نہیں اکشت تو بہتی اچھا لڑکا ہے وہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے ہمیں نہیں لگتا وہ کسی سے افیر مگر ہمیں انٹرسٹ اکتا ہے یہ اکشت ہے آپ کی بیٹی دبیا کے ساتھ اسکی اکسر باتچیت ہوتا ہے کہ میں انسوسائیٹ کرنے سے پہلے دبیا نے جو لاسٹ کال کیا تھا وہ اسی کو کیا تھا آپ تو جانتے ہیں سر نہیں سر میں نہیں جانتے اسے سر میں اکشت کے پولج میں ہوں یہاں نہ کوئی دبیا کو جانتا ہے نہ ہی اس لوسری لڑکی کو پر اکشت کے بارے میں میں کچھ ایسا نہیں پتا چلا جس سے اسے اس کیس سے لنک کیا جاسے اس کی امیج بھی کافی کلیر ہے ایک کام کرو پربا کر اکشت کی فنانس ان ڈیٹیل سکالو اس کے بینک سٹیٹمنٹ ڈیوٹ کارڈ کریٹ کارڈ جو کچھ بھی وہ اس کارتا تھا سب کچھ جی سر آپ کی بیٹی ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ مجھ اس کے بینک سٹیٹمنٹ جی پیشلے چھے مینے ڈیوٹ کارڈنٹ ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ max ٹھیک ہے تو آ رہا میں بات بات جبکے سے ملتے ہیں پر یہ اتنا فریکونٹلی یہاں جاتے تھے تو پاسبل ہے کہ کسی نے کسی نے انہیں ایک ساتھ دیکھا ہوگا اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس دوسری لڑکی کے بارے میں ہمیں کوئی سراغ دل جائے وہاں سے لیٹس کو بول دو نا یار جلدی کرنے کو ادھر کسٹمر ویٹ کر رہے ہیں اپنے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی اتنا یہ سر رینے پہچانتے ہیں جی ہاں یہ دونوں تو اکسار آیا کرتے تھے یہاں پہ آپ نے ان کے بارے میں کبھی کوئی خاص چیز نوٹس کیے جیسے ان کے بیہیویئر میں آپ کو کچھ اور لگا ہو یا ایسا کچھ نہیں سر یہ دونوں تو بہت اچھے تھے کبھی کچھ عجیب نہیں لگا مجھے ان کے بارے میں بس پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑے پریشان لگ رہے تھے جیسے کی بڑے کسی پرابلم میں ہوں پر پتہ نہیں مجھے کیونکہ میں آتے ہی وہ دونوں چپ ہو جاتے تھے ایکسکیوز میں آل ویل ہاں سر اوری نے پہچان تھے نو سر یہ اگر یہاں ایک دو بار بھی آئی ہو تو بھتا نہیں لیکن یہ ہماری ریکلر ویڈیٹر نہیں ہے thank you اکشت سے بار بار پوچھنے بھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ دیویا سے ایک یا دو بار ہی نہیں ہے لیکن یہاں تو کہاں ہی کچھ اور ہی نظر آتی اکشت ہم سے جھوٹ کیوں بولو وہ سکتا ہے کہ اسے دیویا کے سوسائید کے بارے میں مالو ہو گا وہ شاید اس لڑکی کے بارے میں لیکن ایک بات تو صاف تو ہم سے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سر پوسیبل تو یہ بھی ہے کہ اکشت ان دونوں لڑکیوں کو بیوکوف بنا کر دونوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے ان دونوں لڑکیوں کو سچا ہی کا پتہ چل گیا اور انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا پوسیبل لیکن اصلیت کیا یہ تو ہمیں اکشت نہیں بتا سکتا ہے اکشت اکشت بٹے دروازہ کھولو بھائی سام چندی آئی نا انتے کم چھ دروازہ دھوک رہے ہیں اکشت دروازہ کھولو اکشت اپنے کمڈی میں اکیلا عرام کرنا چاہتا تھا میں اسے کمڈی میں چھوڑائی مجھے معاف کرنا میں جو کر رہا ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوں گی اب وہ صرف دوسری لڑکی جو ہماری مدد کر سکتی ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہے کہ وہ ہے تو ہے کہاں دیویہ کی طرح اکشت کے بھی آتمتیا کر لینے کے بعد اب یہ معاملہ اور رہسمہ ہی بن گیا تھا پہلے کی طرح اس دوسری آتمتیا کی بھی کوئی وجہ پولیس کو نظر نہیں آرہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا سوتر دکھائی دے رہا تھا جس کے سہارے ان دونوں معاملوں کے بیج کے سنبند کو جانا یا سمجھا جا سکے یہ دونوں ہی ٹینیجرز تھے اور ان دونوں کی زندگیاں اتنی ہی عام یا خاص تھیں جتنی کی اس دیش کے ہزاروں لاکھوں ٹینیجرز کی ہوتی ہیں اور ایسے میں ان کے دورا اٹھایا گیا ایک قدم پولیس کے لیے ایک پہلی کی طرح سے تھا وہ پہلی جو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ ادھوری بھی تھی پولیس کی تفتیش جاری تھی اور وہ اس کیس کے ہر پہلو کے بارے میں باریکی سے جانکاری جھٹا رہی تھی لیکن بڑا سوال اب بھی یہ بنا ہوا تھا کہ آخر وہ وجہ کیا تھی جس کے قارن دبیہ کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت پڑی اور دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ دبیہ کے ساتھ آتمتیا کی کوشش کرنے والی لڑکی کون تھی ان سارے رہیسیوں سے پردہ اب وہ لڑکی ہٹا سکتی تھی کون تھی یہ لڑکی اور اس لڑکی کا اکشت اور دبیہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر وہ تھی تو کہاں تھی کچھ پتہ چلا سر دبیہ اور اکشت کے شوشل میڈیا اکاونٹ سے ڈیلیٹ کیے گا ڈیٹا کو ڈیکوور کرنے کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں فرینڈسوک انوٹیشن کے تھرہو ایک ڈانس پارٹی میں انوائٹ کیا گیا تھا لگ بگ دو مہینے پہلے اور ان دونوں نے اس ڈانس پارٹی کو اٹین کرنے کے لیے کنفرمیشن ویدیا تھا یہ فرینڈسوک انوٹیشن کیا ہے سر فرینڈسوک انوٹیشن ایک ٹول ہے جس کے اتھرہو اس کے یوزرز اس پہ ڈیونٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور اسی وینٹ کی لوکیشن ٹائمنگ سب کس نشن ہوتا ہے اور دب آپ کو انوٹیشن ریسیب ہوتا ہے تب آپ یس یا نو میں آپشن سیلیک کر کے اورگنائزر کو یہ انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں تو دبیا رکھت اس پارٹی کا انوٹیشن ایکسٹ کیا تھا لیکن سر یہ بتا پانا پوسیبل نہیں ہے کہ وہ واقعی میں اس پارٹی میں گئے تھے یا نہیں تیر کوئی تو طریقہ ہوگا پتہ لگا نہیں سر ایک راستہ ہے دبیا اور اکشت کے علاوہ جن لوگوں نے اس پارٹی کا انوٹیشن ایکسٹ کیا تھا ان سب ہی لوگوں کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے ان کے کچھ ہے اگر آپ ان سے پوچھتاز کریں تو شاید ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کی واقعی میں ان لوگوں نے اس دانس پارٹی کو اٹینڈ کیا تھا یا نہیں مجھے ان سب کے ساتھ سا اورگنائزرز کی ڈیٹیلز بھی چاہیے شور مام او اس دن یہ تینوں آئے تھے اس پارٹی میں لیکن میں انہیں پرسنل ہی نہیں جانتی ہوں اس لڑکی کا نام انانیا ہے اور اس پارٹی میں ڈرگز بھی تھے رائٹ نو مام it was all clear صرف ڈرنکس اور کوکٹیلز ہی سر ہو رہے تھے وہاں پہ ہاں سر یہ تینوں پارٹی میں تو تھے مگر کافی انکومفورٹیول فیل کر رہے تھے یہ لڑکا تھا وہاں ہاں سر یہ لڑکا تھا وہاں پر پارٹی میں کافی کانشیس لگ رہا تھا اس لئے میرا دھیان اس پر گیا اس کے بعد میں اپنے فرینڈس لوگوں کے ساتھ بیزی ہو گیا پھر اس نے کیا کیا کہا گیا سر اس کے بعد میں مجھے پتہ نہیں ہاں سر یہ پارٹی ہم نے ہی اورگنیز کی تھی کافی کراؤڈ تھا اس لئے ہمارے لئے یہ مسکل ہوا ہے کہ وہ لڑکی کب اور کس کے ساتھ آئی Thank you Ananya سبی انسپیکٹر جانبے کاشی میرا پولی سٹیشن میں ملارڈ سے بول رہے ہوں آج کے نیوز پیپر میں آپ لوگوں نے ایک لڑکی کا فوٹو دیا ہے Ananya دھر آپ جانتی ہے اسے یہاں ملارڈ میں ایک ورکنگ گلز کا ایک ہوسٹل ہے میں اسی کی وارڈن ہوں اور یہ لڑکی بھی یہی رہتی ہے اب اپنے ہوسٹل کا ایڈرز دیجئے مجھے میں نے ہی آپ کو کال کیا تھا آپ نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں جی سر سر وہ لڑکی ناسک کے رہنے والی ہے یہ کوئی تینچار میں نے پہلے یہاں ہی تھی کسی ایچار کمپنی میں اس کی جوب لگی تھی ویری نائز گلز سر وہ پہلی لڑکی ہے جو ہوسٹل ٹائنگ پر لڑتی تھی کبھی لیت نہیں ہوا تھا اس سے سیدھا ہوسٹل سے کام پر جانا اور کام سے ہوسٹل آنا نو بارفرن نتھنگ سر یہ ورکنگ گلز ہوسٹل ہے یہاں سبھی لڑکیاں جوب کرتی ہیں اور جوب کے سلسلے میں انہیں باہر بھی آنا جانا پڑتا ہے تو کوئی انفرم کرتی ہے کوئی نہیں اس لئے جب انیلیا نہیں لوٹی تو مجھے لگا شک وہ بھی جوب کے سلسلے میں باہر چلی گئی ہے انیلیا جس آفیس میں کام کرتی اور اس کے گھر کا دونوں جائے کے ایڈرس سیدھے انیلیا بہت ہی سیدھی سادھی اور سمپل لڑکی تھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنے پیرنٹ سے بہت پیار کرتی تھی آپ کے آفیس میں کام کرنے والے سارے ورکرز کی مجھے ایک لیس چاہیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دیبیا، اننیا اور اکشت ان تینوں کے ساتھ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہونا پڑا دیبیا اور اکشت تو کامیاب ہو گئے لیکن اننیا ناکامیاب نہیں اور گائب ہو گئی یا گائب کرتی گئی اسے کون گائب کر سکتا ہے سر شاید وہ جس نے انہیں مصیبت میں ڈالا ہو لیکن کون ہو سکتا ہے اسی بات کا تو ہمیں جلد سے جلد پتہ لگانا ہے میں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو انفارم تو کر دیا تھا کہ اننیا کے سیل کا لاسٹ لوکیشن ٹریز کرے کچھ پتہ چلا لاسٹ لوکیشن دیبیا کے وہی بیلڈن ہے جہاں سے کود کر دونوں نے جاندری کی کوشش کی تھی تب سے اس کا سیل فون سوچڈ آف ہی آ رہا ہے لیکن عجیب بات تو یہ ہے سر کے لاکھ دھونڈنے پر بھی موقع ہے وارداد پہ وہ سیل فون نہیں ملا سر آتماتیا میری بیٹی نے آتماتیا کرنے کے کوشش کیوں کی گھبرا یہ مر وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہاں ہیں ہم بھی نہیں جانتے ہمیں اسی لئے آپ کی مدد چھے ہی آپ کیوں سے آخری بار کب بات رہی وہ پچھلے آٹھ پروں دن پہلے اس نے اپنے حپس سے مجھے کال کیا تھا سر اس نے آپ سے بات کی آپ نے کوئی پریشانی شیر کی آپ سے یا پھر اس کی بات کرنے سے طریقے سے آپ کو لگا ہو کہ وہ پریشان ہے ہاں اب صاحب وہ اپنی پریشانی کب بتاتی تھی ہمیں وہ کت کو بیٹی نہیں ہمارا بیٹا مانتی تھی صاحب بیٹا سر یہ صحیح کہہ رہی میں نے اسے فون بھی کیا پر وہ نہیں آسکتی وہ لوگا فون کار دیا ہے صاحب اس نے صاحب میری بچے کو ڈوڑ نکال لیا صاحب سر سر انہینے کے لیپٹاپ کو چیک کیا انفریکٹ سوشل میڈیا سائٹس پر بھی چیک کیا لیکن اس کا کہیں پر بھی کوئی اکاونٹ نہیں ہے اور اس کے لیپٹاپ میں جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ سب اس کے ورک ریلیٹیٹ ہیں اگر کام کے لابہ کچھ اور ہے تو اس کے پیرنٹس کی ایک تصفیر اور کچھ نہیں سر انہینے کے ہوسٹل کی وارڈن نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مومبئی کچھ میں نے پہلے ہی آئی تھی اور یہاں کسی کو نہیں جاتے سوائے آفیس کا کچھ کل اکس کے اور ہوسٹل کی کچھ لڑکیوں کو چھوڑ کر جس طرح کی وہ لڑکی ہے پارٹی میں تو جائے گی نہیں جب کوئی نہ کوئی ہوگا جو اسے ساتھ لے کر گیا ہوگا اچھا آفیس کی لسٹ میں یا ہوسٹل کی لسٹ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس پارٹی میں انوائٹڈ تھا آہا شوزر میں چیک کرتا ہوں سار آہ شاشوٹ شاشوٹ بہواری بھر وہ اس کا آفیس کلی گئے جس لڑکی کی گمشدگی اب تک پولیس کے لیے سب سے بڑا سردرد بنی ہوئی تھی اس کی پہچان کر لی گئی تھی لیکن دیویا یا اکشت کے ساتھ اس کے رشتے کی سچائی اب بھی راز بنی ہوئی تھی پولیس کا اندازہ تھا کہ شاید اکشت اور دیویا کی طرح یہ لڑکی بھی کسی اور کی رچی ہوئی سازش کا شکار تھی پر کیا تھی وہ سازش کس نے رچی تھی اور یہ شاشوٹ گوارکر کون تھا موسیقی 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 ہاں سر ہاں سر میں ہی اس پارٹی میں لے کر کے گیا تھا ایکشلی سر مجھے لگتا تھا کہ انانیا مری طرف اٹریکٹڈ ہے اس لئے میں نے اسے پارٹی کے لیے انواٹ کیا تھا لیکن سر وہاں پارٹی میں پارٹی میں کیا کیا وات ہوا اچھلی سر میں نے انینیا کو کس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھے دکھا دیکھا جا کر کے کورنے تیبل پہ بیٹھ گئی اور سر یہ انسیڈنٹ کے پار میں بہت اپسیٹ ہو گیا اس لئے میں وہ پارٹی چھوڑ کر چلا گیا وہاں سے انینیا کو کلے چھوڑ گیا نہیں نہیں سر میں نے انینیا کو بولا کی چلو میں تمہیں ہوسٹل دروپ کر دیتا ہوں لیکن وہاں پارٹی میں نے ان کو دیکھا تھا انینیا کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے اس کے بعد تم انینیا سے کب نلیتے ہیں سر اس کے ادلو دین آفیس میں سر انفیکٹ میں نے آفیس میں بھی انینیا سے میں نے کتنی باہر مافی مانگی لیکن وہ ٹوٹلی انور کر رہی تھی مجھے ٹھیک اس کی کارنی ویریفائی کر دیا نہیں سر یا سر اسے دیکھ کے یاد آیا کہ ان دونوں کا آرگیمنٹ بھی ہوا تھا لیکن میوجک آپی لاؤڈ تھا اور ہم کافی دوری پر تھے تو کیا بات ہوئی کچھ پتا نہیں چلا اس کے بعد پارٹی سے یہ دونوں سات میں نکلے آلگ آلہ ہے نو آئیڈیا سر کیونکہ ہم اپنے ایک گروپ میں انجوائے کر رہے تھے تو دھیان نہیں دیا سر آئی تی سلس انفومیشن آئی انینیا کا فون آئیڈیا موائل نمبر کمہ نے سوچا رہا ہے کان سے آئیڈیا رہا ہے سر ہمارا کا میں نایا اور پرانا پرن کھردنا اور بیچنا ہے سر کس نے بیچا ہوگا تو میں نے سایڈ کے بیچ دیا ہوگا پھر میں سر چک کر کے بتاتا سر یہ نمبر ہے سر یہ تو بیجیا اچھا کس نے بیچا تھا تو یاد نہیں صاحب یہاں کتنے لوگ آتے جاتے اور سر جو بھی وہ فون لے تانو اس کا دیٹا وہ گرمیٹر میں سیپ کر لے گا اور وہ نمبر اپنے کوپی میں لکھ لے سمسا چک کر کے دیکھو سر یہ نمبر ہے اس کا اچھے پر نمبر لکھے دو تینکیو راچی 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 راہتا ہوں اس لڑکی کا فون ترے پاس کھا سایا بول پچا تھا پچا تھا اچھے پچا تھا اچھے پچا تھا اچھے سفر سرom سارمر سار سب موسیقی سب 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 موسیقی یہ وہی لڑکی ہے جی سر یہ وہی لڑکی ہے تیک دیس تیٹمنٹ سر چلیے سر یہ وہ آدمی ہو ستا ہے جس کے واجے سے دلدیا اور اکشت اس انجان موسیبت میں فسد دلدیا اور اکشت تو سوسیڈ کر کے آزاد ہوگا اور شاید انانیا نے اس آدمی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اسے مار گیا فائٹ فاسبر لیکن اگر یہ وہی آدمی ہے جس کے واجے سے یہ موسیبت میں فسد ہے تو پھر انانیا اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ انانیا اس ڈاکٹر کے ساتھ مل کے دلدیا اور اکشت کے ساتھ کوئی خیل کھل رہی تھی اور پھر اسے مار کے پھرار ہو گئی کیا میڈام آئیے ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو نہیں نہیں میں چلی جاؤ stom سنیل سانگوی نام کا کوئی بھی آدمی پارٹی کے انویٹ لیس میں نہیں ہے تو پھر یہ نانیا ڈاکٹر سے ملی کیسے سر سر اس ڈاکٹر کے کونٹاکٹ لیس میں ایک آدمی کا نمبر ملا ہے ان دونوں کے بیش میں اکسر باتیں ہوا کرتی تھی اور اتنا ہی نہیں اس ڈاکٹر کو بھی اسے انٹرنیٹ کالنگ اپ سے کالز آتے تھے جہاں سے اکشت آننیا اور دبیا کو کالز آیا کرتی تھی میں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیا ہے کہ وہ اس ڈیوائز کا آئی پی ایڈریس ٹریس کرنے کی کوشش کرے جہاں سے یہ کالز آیا کرتی تھی کچھ جاؤ پاکٹر لیکن آؤس سر پکڑ 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 اس کو پکڑ 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 جهاں سے پکڑ 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 پ بھائیں پولیس آنے بھائیں بھائیں گے پولیس آنے بھائیں دکھ موسیقی 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 کیا ہوا تھا تمہارے سا اس دن شاشوٹ کے بہت انسیسٹ کرنے پر میں اس کے ساتھ پارٹی میں جاننے کو راضی ہوئی تھی وہاں پہنچ کر کچھ دیر میں مجھے احساس ہو گیا کہ وہ پارٹی ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں تھی وہاں ہر کوئی سگریٹ پی رہا تھا شراب پی رہا تھا ٹرکس بھی لے رہے تھے وہاں مجھے گٹن محسوس ہو رہی تھی میرے منہ کرنے کے باوجود وہ مجھے زبردستی ڈانس رو پر لے گیا پھر وہ مجھے کیس کرنے کی کوشش کرنے لگا پھر میں نے اسے دکھا دیا اور خود کو سنبھالنے کے لیے ایک کورنل میں جا کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد کیا ہو گا پھر پھر میری ملاقات دیویا اور اکشک سے ہوئی وہ بھی میری فیرہ اس پارٹی میں کمپٹیبل نہیں تھے جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اسی پارٹی میں پہلی بار آئی ہوں اور شاید آخری بار تو دیویا اور اکشت نے بھی یہی کہا ہم لوگ میں تھوڑی باتیں باتیں کی اور وہ لوگ جانے لگے اور شاشوت مجھے کھائی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے سوچا کہ سیفٹی کے لیے میں بھی ان کے ساتھ نکل جاتی ہوں پر جیسی ہم پارٹی سے نکل رہے تھے وہاں کے اورگنائیسر نے ہمیں روک لیا آرے آپ لوگ پارٹی انجو نہیں کر رہے ہیں جا رہے ہوں سر ایکٹری سبح کالیج ہے اس سے بھی ہے کوئی بات نہیں ہے ہمارا ایک فیڈبیک فرم ہے وہ آپ بھرتے جائیں کیونکہ وہ اس پارٹی کے فیڈبیک جاننا چاہتے تھے تاکہ وہ اس پارٹی کو اور بہتر بنا سکے اس کے بعد وہ ہمیں ایک روم میں لے گئے لوگ کوڑنگ پی جی آپ لوگ تک تک میں فیڈبیک فرم لے کی آتا ہوں ہم تینوں نے وہ کولڈ رنگز پی اور جیسے ہی وہ پیا ہماری آنکھیں بار ہی ہونے لگے جیسے ہی ہوٹے تو صبح ہو گئی تھی اور ہم لوگ نے دیکھا ہم ہمارے بدن سے کپڑے گایب تھے اس سے پہلے کہ ہم سمجھ پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں کے اورگنیسر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہی سی حالت میں انہوں نے ہم تینوں کی فوٹوز اور ویڈیو نکال لیا ہے پھر انہوں نے دم کی دیا کہ اگر ہم تینوں نے انہیں دو دو لاکھ روپے نہیں دیے وہ ہماری فوٹوز اور ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے سر میجے کی بار ہے سمجھ کرو نا سر اور وہ ڈاکٹر جس کے ساتھ ہم اس کے گھر میں رہ رہ رہی تھی اس کا انہیں کیا رول تھا وہ ڈاکٹر بھی اس اورگنیزر کے لیے کام کرتا تھا اس کے بحاف میں ہم سے بات کرتا تھا ہم پر پریشر ڈالتا تھا پر تب بھی ہم سے پیسے ارنج نہیں ہو پایا ہم تینوں نے بہت کوشش کی لیکن دو لاکھ روپے ہماری لیے بہت بڑی رکم تھی پھر وہ ڈاکٹر نے ایک مہینے کی اور محلت دی خود کو اور گھر والوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہمارے پاس تب ایک ہی راستہ تھا کہ ہم سوسائٹ کر لیں اور اس کے بعد تم نے اور دیویا نے بیلڈنگ سے ایک ساتھ چھلانگ لگا دی لیکن تم ہسپیٹل سے اچانا گائب کیسے ہوئی اور کیوں سر میں گائب نہیں ہوئی تھی مجھے لے جایا گیا تھا اور دوکٹر آیا تھا میرے روم میں اور اس نے مجھے دم کی دی اب دل میں اس کے ساتھ نہیں گئی تو میری پوٹوز اپلوڈ کر دے گا پھر اس نے مجھے وہ بھرکا دیا میں مجبور دی اس لیے وہ بھرکا پین کر میں چھپ چھپ اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کے بعد وہ دوکٹر تمہیں گھر پہ لکے گیا لیکن تم وہاں سے بھاگ نکلی تو پھر اسے ہمارا کس نے میں نے لیکن تمہارے ساتھ جو گلت ہوا ہے اس میں تمہاری کوئی گلت ہی نہیں لیکن جو دیویا اور اکشت نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا جیون میں اتار چڑھا ہوتا آتے رہتے ہیں لیکن اسے گھبرا کر پریشان ہو کر جیون سے مو موڑ لانے یہ کوئی راستہ نہیں ہے جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھسا کر اور انہیں بلیک میل کرنے والے اس گینگ کے مخیاں ان پارٹی آرگنائزرز کو گرفتار کر لیا گیا اور ساتھ ہی شاشوت گوارکر اور اس کے جیسے دوسروں کو بھی جو ان کے لئے کام کیا کرتے تھے اور اس طرح پولس نے نہ صرف اکشت اور دیویا کو انصاف دلوایا بلکہ ان کے جیسے کئی نوجوانوں کو بھی بچا لیا جو شاید بھوشے میں اس گینگ کا شکار بن سکتے تھے اگر اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کے ہوتے ہی اس کی خبر انہوں نے پولس کو دے دی ہوتی ان کی مدد بھی ہوتی تو شاید آج دیویا اور اخشت زندہ ہوتے اور انانیہ کے ساتھ بھی وہ سب نہ ہوتا جو ہوا یہ سچ ہے کہ جرم سے لڑنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن یقین مانیے جرم کا شکار بن کر زندگی گزارنا اس سے کہیں زیادہ کٹھن ہوتا ہے اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونی شونیا سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقا